الحمدللہ اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم لا بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درازات صدق الله العظیم صدق رسوله النبی الكریم اللمین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی وایها الذین آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا وعلى آصحاب سیدنا ومولانا محمد ومارک وسلم وسلم علی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا تاجہ کل المرسلین وعلى آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خطیب اللہ بیاء والمرسلین مولا سلیم سلیم دائما نبدا وعلى آلکہ یا حبیبک خیر الخلک کلهمی هو الہبیب الذي ترجع شفاعته لكل هول من اللہوال مقتہمی محمد سید الكونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی فاق النبیین فی قلق وفی قلق ولم يدانوا فی علم ولا کرم لو نعصبت قدره آیاته احیل اسمہین یدعا داری سر امامی یا رب بالمصطفی بل لهم قاسدنا وغفر لنا مام اللہ یا واسع الكرامی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دو صدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث عظم زیر سایہر ولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی اللہ رب العزت دی بارگاہ دی اندر حمد و صلاح و ذکرم تبا سید العالمین امام النبیین خاتم النبیین محسوم امنا احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دی اندر درد و سلام دا نظرہ نارز کرن تو باد عزیم و شان محفل بلاد مصطفی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم دا دے رہ حاضر دندر انہیں کادے محفل دندر زینتے محفل علماء کرام اور محفل دندر مسندے صدارتے و راجمان ساڑھے سارے دے محسن و مربی روحانی پیسوا پیر طریقت راہ بھری شریعت پر بردہِ اغوشِ علم و حکمت و شریعت و طریقت حضور خاجہ جی بابا جی محمد مستاق حسین چشتی علوی رحمت اللہ تعالی علی ونوار اللہ مرقضہ آپ دے مسندے ارشاد دے وارز سابزادہ والا شان قبلہ بابا جی فیاضے میرے عزیز چشتی فریدی صاحب اور اونہ دینال صاحب زادہ ابو الحسن چشتی صاحب بابا جی دے چھوٹے لگتے جگر صاحب زادہ دانیال عبدالحید چشتی صاحب اللہ تعالی صاحب زادہ دانیال عمر خزری عطا فرمائے حضور بابا جی مستاق حسین چشتی علوی اور جد امن جد شیخ الحدیث والتفسیر شیخ القرآن حضور خاجہ عبدالحید رحمت اللہ تعالی علی آپ دے نقش قدم دے آپ دے تلیمات دے چلن دے توفیق عطا فرمائے اب آدہ روحانی فیض دے سلسلہ صاحب زادہ دانیال تجاری و ساری فرمائے متوصلین محبین مریدین نو آپ دوں رب تعالی مستفید فرمائے سید علم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے نات دے اندر بلکہ رب دی کل خدای دے بچوں سب تو افضل وآلہ نے نبی فاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خدا دی کل خدای دے بچوں سب تو افضل وآلہ نے پھر فضیلت دہ دارو مداروی ذاتِ مصطفیہ اگلے انو تے پچھلے انو جننو جو خسلت جو کرامت جو فضیلت جو شان عظمت ملی او ذاتِ مصطفیہ دی ویرہ سد دے بچوں انو حصہ ملے آئے بہت بڑے بزرگ ہوئے نے امام عبدالوہاب شرانی رحمت اللہ تعالی تصفف دے اندر او نا دا نام ہے تصفف دے اندر آپنو امام آکھ کھا جاندہ او نا دی کتب کثیرہ نے الیواقیت والجواہر عقائط تے او نا نے لکھی ترجمہ محفوظ العق شاہ صاحب برے آلہ او نا نے کیتا ہے مقدم دے اندر عبدالوہاب شرانی صاحب دے والے نا لکھی آئے جدو بچے ساننا زمانہ طالب علمی دے اندر اللہ دے رسول دے دین پڑھن دی اتنی محبت سی اتنا شوق سی کہ جتے پتہ لگدہ سی فلان علاقے سے اللہ دے رسول دی حدیث پڑھانا لے استاد نے پہنچ جاندے ساں پتہ چلیا کہ دریاد دوسرے سیڑتے ایک بستی ہے اس بستی دے اندر کوئی شیخ الحدیث نے شوق پیدا ہویا کہ میں ان اکلوی جاکی اللہ دے رسول دی حدیث سنا قبلہ مفتی صاحب عبدالوحاب شہرانی صاحب کہنے دینے کہ میں دریاد ایک کنارے دے پہنچ جاتے نہ کوئی بیڑی تے نہ کوئی ملا جانا میں ہے سی شوق اتنا سی کہ میں ضرور جانا ہے حدیث رسول پڑھ کے آنے لیکن ویچ بیڑی کوئی نہیں جی دے تے نہ سوار ہوا ملا میں اپار لے جاوے کہ اندر نے میں عرض کیتی مولا تیرے نبی دے دین واسطے چلنا تو ہی بندو باست کرنا ہی میں اندھی بڑھ دا پہا ہوں تو ہی میرے بانی کرنی عبدالوحاب شہرانی کہنے خدا دیزتی قسم میں ویچ وڑیاں مگر مچ آیا انہیں آکے میرے پیران دے تھلے پیر راکھ دیتے تے میں وہ دوتے چڑ گیا مگر مچ میں نو دوسرے کنارے دے چھاڑ کے آیا انسان دا دشمن ہے انسان دا سکے میں عبدالوحاب شہرانی نو چھڑن جا رہے ہیں اقبال کہنے نے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں جڑا اللہ تے اللہ تے رسول تا ہو جائے پھر ساری خدا یعودی ہو جاتی ہے یہ عبدالوحاب شہرانی جنہ دا زمانہ طالب علمی دندر اتنا مقام سی یہ نبی کتاب ہے کشف الگو کشف الگمہ دے اندر بھی امام عبدالوحاب شہرانی نے لکھا ہے جواہر البحار امام نبہانی یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی یوسف بن اسماعیل نبہانی یہ وہ شخصیت نے علماء نے لکھا ہے اس کائنات دے اندر سب تو زیادہ جڑے روئے نے وہ چار شخصیات سب تو زیادہ اس کائنات دے اندر جڑے روئے نے آنسوب آئے نے جنہ نے وہ چار نے دو نبیوں انہیں ایک حضرت نوح علیہ السلام ایک حضرت یحیہ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام دہ نوح نیہا تو اے نیہا دہ منہیوں دہ جڑا بہت زیادہ روندہ آئے حضرت نوح علیہ السلام حضرت یحیہ علیہ السلام بہت زیادہ روندے سندھیں حضرت یحیہ علیہ السلام تے رو رو کے آپ جنگلہ سے رات گزاردن دے سندھیں اتھے روندے روندے آپ زمین تے تشریف لحمدے سندھیں ایک حفیت سندھیں دو نبی نے علماء کہنے نے دو سخصیات نبی پاک دی امت دے بچھو نے ایک ملکہ فردوس بری سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نبی پاک علیہ السلام دے وصال تبا سب تجادہ روئیان پہلے سمجھا رہی ہے اگر تسی با سورہ سنے ہیں ہون تسی بے سورہ سننا ہے تو پرداشت کرو سیدہ طیبہ طاہرہ نبی پاک علیہ السلام دے وصال تبا دے جدائی دے اندر بہت زیادہ روئیان اور انہ تبا دے علماء کے میں نے نبی پاک دے عشق دے اندر سب تزیادہ یوسف بن اسماعیل نبھانی روئے بہت بڑا عاشق ہے یوسف بن اسماعیل نبھانی انہ نے کشف الغمہ اچھا لکھیا ہے کہہ میں نے اَنَّا جَمِعَ الْكِرَامَاتِ وَالْخَسَائِسِ الْوَاقِعَتِ فِي هَذَ الْعَالَمِ مُنزُو خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى اَدْدُنْيَا لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدِ جتنے بھی قرامات پائیاں گئے ہیں جتنے بھی خصائص پائے گئے ہیں جتنے بھی عزتان تِ عزمتان ملیاں جنوں ملیاں مُنزُو خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى اَدْدُنْيَا مُنزُو مُدَّت بَيَانْكَرَنْ وَاسْتِهَمْدَ اسمائے ضروف تے بچو ہے مُنزُو جب سے اللہ نے قینات پیدا فرمائی ایک کو تھوڑی اور گٹایا ہے جو دو تو اللہ نے قینات بنائی او دو تو قیامت تک جتنے بھی قرامات فضائل عزمتان شانہ پائیاں گئیاں لینبی جنہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوہ ساری عزمتان ساری شانہ سارے فضائل ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے اور امام شہرانی اگلا جملہ لکھ دینے فرما دینے وَإِنْ وَقَعَ مِنْ هَا سَيُّنْ لِخَوَاسِ الْخَلْقِ توجہوں میری طرف رکھنی ہے وَإِنْ وَقَعَ مِنْ هَا سَيُّنْ لِخَوَاسِ الْخَلْقِ بِحُکْمِ الْإِسَالَتِ لِنَبِي جِنہ اگر کسے نوی کائنات دے اندر خواستے بچوں خواستے بچوں لخواس الخلق اللہ دی مخلوقات دے بچوں خواس جڑے نے انبیاء نے رسول نے رسول و انبیات بعد اولیاء نے ابدال نے اکتاب نے اغیاس نے سارے خواس نے خواس نے وَإِنْ وَقَعَ مِنْ هَا سَيُّنْ لِخَوَاسِ الْخَلْقِ بِحُکْمِ تَحِيَّةِ فِي الْإِرْثِ لِمُحَمَّدِ اس جملے لہا مطلب ہے کہ اللہ دی مخلوق دے بچوں جتنے بھی خواس نے انبیاء نے رسول نے اولیاء نے جتنے بھی نے سارے لو جو مرتبہ بلیا سرکارتی تباہ بھی بجلال سرکارتے وراثتے وچوانل واللہ نے حصہ عطا فرمایا تو فضیلت دہ داروں مدار اگلے واسطے بھی ذات مصطفیٰ پچھلے واسطے بھی بے توجہ ہے آقا علیہ السلام بھی مبارک حدیث ہے اس حدیث دے راوی نبی پاک علیہ السلام دے چچا حضرت عباس بن عبد المطرب رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اکل صلی اللہ نے رشاد فرمایا ان اللہ تعالی خالق الخلقہ سم جعلہم فرکتین فجعلنی فی خیرہم فرکتن سم جعلہم قبائلہ فجعلنی فی خیرہم قبیلتن سم جعلہم بیوتا فجعلنی فی بیتہم فجعلنی فی خیرہم بیتن آنا خیرہم بیتن و خیرہم نفسا اکل اسلام نے فرمایا اللہ نے ساری مخلوق بنائی مخلوقات دے بچو انسانہ نو فضیلت دیتی اور فرمایا انسانہ نو فضیلت ایس وجہ نال کہ میں نو انسانہ چا رکھا سا اللہ نے انسانہ نو فضیلت دیتی میری وجہ نال سرکان نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے انسانہ دے دو گروہ بڑھائے ایک کرب تے دو چاہ جم فرمایا اعجاب آلیٰ لہو فضیلت اس وجہ نالتا فرمایی کہ راب نے مینو عرب اچھا رکھا سا سمجھالہم کبھائیلا فجھالہم فی خیرہم قبیلہ تل اکل اسلام نے فرمایا پھر عرب دے اندر بھی اللہ نے قبیلے بڑھائے کوئی قبیلہ بنی نجارے کوئی قبیلہ بنی عدی ہے کوئی قبیلہ قرآش دا کوئی قبیلہ کوئی قبیلہ اکل اسلام نے فرمایا فجھالہم فی خیرہم قبیلہ تل اللہ نے سارے قبیلہ دے بچوں اکل اسلام نے فرمایا سمجھالہم بیوتا فجھالہم فی خیرہم بیتا انا خیرہم بیتا و خیرہم نفصا اکل اسلام نے فرمایا پھر بلو حاشم نے گراند اللہ نے واند فرمائی بلو حاشم تے گراند بچوں عبداللہ بن عبدالبتا گر سب افضل کیونکہ ذات مصطفیٰ عبداللہ بن عبدالبتا گرے کا تشریف لے آیا زیادہ مصطفیٰ زیادہ مصطفیٰ زیادہ مصطفیٰ فضائل دے اندر ملاقب دے اندر کمالات دے اندر نبی پاک علیہ السلام تو افضل دور دیگا لے برابر داوی افضل ہونا تے دور دیگا لے برابر داوی امام مسیری فرما دے فاقن نبی جین فی خلق و فی خلق ولم یدالوہ فی علم و لا کرام کہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت دے اندر سورت دے اندر سارے نبیوں تو افضل و آلہ دے ولم یدالوہ فی علم و لا کرام علم دے اندر عطا دے اندر بخشش دے اندر سرکار تو افضل ہونا تے دور دیگا سرکار دے نیڑے دا بھی کوئی نہیں ولم یدالوہ آپ دے قریب دا بھی کوئی نہیں اور امام مسیری کہنے نے امام مسیری کہنے نے لَوْ نَاسَبَتْ قَدْرَهُ آیَاتُهُ أَحْيَ الْإِسْمُهِنَ يُدْعَا دَارِ سَرْجِمْهِنَ کہہ دے نبی پاک علیہ السلام اتنے افضل ہو آلہ نے آپ دا جو مقام ہے آپ دی جو شان ہے آپ دی جو عظمت ہے اوہ دے مطابق سرکار دیا شانہ دا ظہور ہی نہیں ہویا اگر خدا دی عزتی قسم سرکار دیا شانہ ظاہر ہو دیا جو اللہ نے سرکار دی شانہ دی دیا کہہ دے خدا دی عزتی قسم گلی سڑی ہڈی تک کھڑے ہو کے سرکار دا نائب لیں دے اوہ گلی سڑی ہڈی جسے میں سلامت دینا لوٹکے صحیح بندہ کھڑا ہو جانا مرتے گلیاں سڑیاں ہڈیاں بھی زندہ ہو جان دیا اگر سرکار دی شان جو اللہ نے عطا فرمائی اوہ جو ظاہر ہون دی سرکار دیا شانہ تے ظاہر ہوئی گلدی سمجھ آئی سپیکر غراب ہو گیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس پہلی میری باہت سنائی ہے حضرت عباس بن عبد المطلب یہوں نہ دے لکھتے جگہر نے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عباس حدیث درابی نے حضرت عبداللہ بن عبداللہ Morgan حاضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ으로 حضرت ع litem لے ردخواDr �題 حضرت عبداللہ وقال آخر موسیٰ کلمہ تکلیمہ وقال آخر عیسیٰ کلمت اللہ وروہ وقال آخر آدم استفاہ اللہ فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال قد سمعت کلامكم وعزمكم علا وعزمكم ان ابراہیم خلیل اللہ وہو قدالت وعوسیٰ نجیج اللہ وہو قدالت وعیسیٰ یوہو وکلمتہ وہو قدالت وعزم استفاہ اللہ وَهُوَ قَدَالِكْ عَلَى وَعَنَى حَبِيبُ اللَّهِ قَرَئِ تَكْبِيرٌ قَرَئِ رِسَلِبٌ قَدْدَارِ خَتْمِ نِمُوَدٍ عَسْتَنَا لِيَا دُرْخَاجِ عَبْدِ الْحَائِ عَلَى وَعَنَى حَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْ وَعَنَى حَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْ وَعَنَى حَامِلُ لِبَاعِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ عَادَم فَمَن دُونَهُ وَلَا فَخْ وَعَنَا أَوَّلُ شَعَفِئِ وَاعْوَلُ مُشِفْئِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْ وَعَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحْرِكُ حِلَكَ الْجَنَّةِ حضرت عبداللہ بن حباس کہنے نے نبی پاک دے غلام صحابہ بے کے تھی انبیاء دے فضائل سنا رہے سے محفل سجی ہوئی سی تھی محفل دے اندر انبیاء دے فضائل بیان کیتے جا رہے سے کوئی صحابی بولیا کہ اگر ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلہ جناب ابراہیم دی کڑی شان ہے کہ اللہ نے انہوں اپنا دوست قرار فرمایا انہوں نے فرمایا کہ میرا خلیل ہے دوسرے نبی دے غلام بولے کہا لگے جناب موسیٰ دی ایڈی عظمت ایڈی شان کہ انہوں نے اللہ دے نال قلام کیتا قلم اللہ موسیٰ تکلیمہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کلام کیتا رب تعالیٰ نے ہم کلام ہونا بڑے عزاز دی گا لیں بڑے شرف دی گا لیں اصحاب رسول کہنے جناب موسیٰ دی عظمتی ہے کہ رب تعالیٰ نے ہم کلام ہوئے دوسرے غلام نبی پاک دے بولے عیسیٰ کلمت اللہ و روح ہو جناب عیسیٰ دی شان ہے کہ اللہ انہوں نے اپنا کلمہ کہیں گے تیسرے صحابی بولے کہنے لگے آدم استفاہ اللہ جناب آدم انہوں نے صفی اللہ دا لقب بتا فرمایا نبی پاک دے غلام انبیاء دے فضیل ایک دوسرے انہوں سنا رہنے صفحان اللہ سیدِ عالم تشریف لے آقا علیہ السلام نے حتی سامیہ ہم یتدا کرون نبی پاک علیہ السلام نے انہوں نے سارا کلام سنے آیا کہ انبیاء دے فضیل بیان کیتے جا رہے ہیں کوئی میرا غلام کہند ہے کہ ابراہیم نے اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ بنائیا کوئی کہند ہے موسیٰ نے اللہ نے کلیم اللہ بنائیا نجیش اللہ بنائیا دوسرا غلام کہند ہے کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے کلیمت اللہ روح اللہ فرمایا اور تیسرا چوتھا غلام کے اندہ ہے کہ آدم صفی اللہ نے عقل اسلام نے فرمایا سمیتو قلاماکم وعجباکم اللہ انہ ابراہیم خلیل اللہ وہوہ قدالک فرمایا میرے غلاموں میں توڑی ساری گل سون لئیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایسے طرح ہیں جناب موسیٰ نجیج اللہ نے اے 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 شاہ نے بجائے جناب اے ایسا کلیمت اللہ روح اللہ نے اے 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 فضیلتیں اے ندی ازمتیں اے 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 شاہ نے بجائے جناب اے ایدم صفی اللہ نے اے 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 فرمایا اللہ سرو آنا حبیب اللہ میری شاہ نے اے کہ اللہ نے مینے بڑا حبیب بڑایا نالہ تکبیر نالہ رسالت نالہ رسالت نالہ حیradری ناجدار خطو نبود دلاجدارِ ختمِ نبوت دلاجدارِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشان ہے اقل اسلام نے فرمایا ہے میں رابدہ محبوویہاں رابدہ محبووویہاں میں رابدہ محبوویہاں رابدہ اور ملہ علیہ کاری نے کورگل شرعطی بھی دے حوالے نال لکھیے فرمانہ نے کلیم اللہ یہ صرف اللہ کے ایک شان ہے خلیل اللہ تو ہٹ کے علید ہے خلیل اللہ علیدہ شان ہے صفی اللہ علیدہ شان ہے کہنے نے حبیب اللہ انہوں کہنے نے جڑا کلیم اللہ وی ہوئے جڑا صفی اللہ وی ہوئے جڑا خلیل اللہ وی ہوئے جڑا کلیم اللہ وی ہوئے صفی اللہ وی ہوئے نجیج اللہ وی ہوئے انہوں کہنے نے حبیب اللہ ملہ علیہ کاری نے ایک اور بڑی سونی گال کیتی ہے سنائیے ملہ علیہ کاری کہنے نے والفرق بین الخلیل والحبیب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلیب اللہ قلیمت اللہ صفی اللہ خلیل اللہ دے مقابلے اپنی شان حبیب اللہ بیان فرمائیے پھر حبیب اللہ دے مقام کی ہویا پہلے یاد رکھا جائے صحابہ دے مرتبے نے صدیق اکبر دوتلا مرتبہ مقام نبوت دہ نبی اندہ صدیق دوتلا درجہ نبوت دہ نبی افضال اندہ نبی اندہ وچو رسول افضل اندہ رسول اللہ اندہ وچو علو الادم پانچ رسول افضل نے علو الادم رسول اللہ اندہ وچو جناب ابراہیم خلیل اللہ افضل نے اور جناب ابراہیم خلیل اللہ تو افضل جناب حبیب اللہ نے تام اللہ لکاری نے حبیب تے خلیل نہ فرق دسیا قلیم تے حبیب نہ فرق نہیں دسیا کیونکہ قلیم تو بھی افضل خلیل نے قلیمت اللہ تو بھی افضل خلیل اللہ نے صفی اللہ افضل خلیل اللہ نے افضل جڑے دوسرے نبیان رسول اللہ نے بھی چوہ افضل نے او خلیل اللہ نے سرکار حبیب اللہ نے فرق بیان کر دیاں کہیں دیں فرق ہے خلیل ہوند ہے جڑا طالب ہوئے جڑا طالب ہوئے خلیل ہوند ہے جڑا مرید ہوئے فرمانہ نے حبیب ہوند ہے جڑا مطلوب ہوئے مراد ہوئے مطلوب ہوئے مراد ہوئے فرمانہ نے خلیل ہوئے جڑا رابطی بارگاہ چرز کر دے اتماو این یاو فیرالی خطیعتی مولا میں امید رکھنا کہ تو میں نو بخش دے مے گا جناب خلیل اللہ کہہ رہے ہیں اتماو این یاو فیرالی خطیعتی قرآن دی ایت ہے کہہ دے جناب حبیب اللہ کی نے حبیب اللہ او نے جنہ دے بارے رابط نے فرمایا لیاو فیرالک اللہ مات قدم من زنبی کا ومات آخر اے حبیب تاڑے اباؤ اجداد بھی سارے دے سارے بخش تاڑی آلے بیت تاڑے سارے منہ نالے پیروکار بھی سارے دے سارے بخش دے آنگا حبیب دی بخش دیگال نہیں حبیب دے وسیلے نہ لگنے تے پچھلے دی بخش دیگال کہہ دے نے خلیل ہوئے جنہا رابط نے بارگاہ چرد کر دے وَجْعَلْ لِي لِسَانَ شِدْقٍ فِي اللَّا خَرِينَ اے اللہ جنہا میرے تُو بَاد آن او ننو توفیق دے بھی کہ تیرے خلیل تا اچھے لفظیں چاہے ذکر کرن جنابی ابراہیم دعا کرنے رابط نے بارگاہ چاہاں وَجْعَلْ لِي لِسَانَ شِدْقٍ فِي اللَّا خَرِينَ باری تعالیٰ جنہے بادے چانگے قیامت تک تیرے خلیل تا ادب نالے نام لین اللہ نے دعا قبول فرمائی فرمان نے حبیب ہوئے جنہا دعا نہیں کی تھی راب نے خواج پر بایا وَرَفَانَا لَقَ ذِكْرَكْ اے حبیب اسا تونے چرچا قیامت تت آن آلے زبانہ تیجاری کر دیں گے اور فرمان نے توجہ ہے ملالے کاری فرمان دیں گے خلیل ہوئے جنہا راب دی بارگاہ چرد کر دیں گے وَجْعَلِّن مِن وَارَثَتِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اے اللہ مَنُو جَنَّت دا وَارِس بَنَائِن مَنُو جَنَّت دا وَارِس بَنَائِن جَنَّت دا وَارِس بَنَائِن ملالے کاری کہن دیں گے حبیب ہوئے جنہا راب کوئے اَسَا جَنَّت دا مَالَكُ بَنَائَا یَوْتِي مَنْ يَشَاہُوا وَيَبْلَوْا اَمْ مَنْ يَشَاہُوا اے حبیب جَنَّت توانے حوالے جنہا چاہو جنہا دے دیو جنہا چاہو جنہا تم حروم کر دیو اور آخری ملالی کاری نے جڑا فرق لکھیا بڑا پیارا بڑا پیارا فرمان دنے وَالْخَلِيلُ اَنْ يَكُونَ فِعْلُهُ بِرِدَائِ اللَّهِ وَالْحَبِيبُ يَكُونُ فِعْلُ اللَّهِ بِرِدَائِهِ کہنے لے خلیل ہوئے جیدہ ہر عمل خدا دی مرضی دے مطابق ہوئے حبیب ہوئے خدا دا عمل لبی دی مرضی دے مطابق ہوئے جیدہ حبیب چاہے رب اونج کرے خلیل ہوئے جیدہ رب چاہے اونج کرے فرق سمجھ آئے خلیل اللہ جی مرضی تے چل رہے اور حبیب ہوئے جیدہ مرضی تے رب چل رہے کہنے لی سمجھ آئیے یہ دیتے بے شمار دلیلہ بھی نے قَدْنَرَا تَقَلُّبَ وَدْحِكَ فِي السَّمَاء فَلَلُبَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاحَ قِبْلَةً قِبْلَةً تَرْضَاحَ چودری صاحب یہ تھے امام فخر الدین راضی نے لکھیا راب نے یہ نہیں فرمایا قِبْلَةً ارْضَاحَ یعنی اُدھر اُس قِبْلَةً وَلَّةً میں پھیریا جس قِبْلَةً نُو میں چاندہ ساں نہیں واحد متقلم دسیگا نہیں ہے واحد مذکر حاضر دسیگا ہے اے حبیب جوڑا تُس ہی چاندے ہو جنہیں تُس ہی راضیوں میں اُڑنوں توڑا کعبہ بنانا فرمانے لئے وجہ ہے راب نے تسیا قُلْ لُحُمْ يَطْلُبُونَ رِدَائِ وَانَ اَطْلُبُوا رِدَا قَيَا محمد ہر ایک میری مخلوق دے وچو میری رزادہ طلبگار ہے اے حبیب میں چاندہ تُس ہی راضی ہو جاؤ تقریر میری بڑی لمحی جے تُس ہی تھاکتہ نہیں گیا ہے کیوں جی کنے وجہ تک کرنی داس جائے گال نہیں سمجھ آئیے جی خسائصِ کبرت اندر امام جلال الدین سیوتی نے روایت لکھی ہے شاید کہ یہ ہم دوستانے پہلے سننی ہوئے نبی پاک دے چچا ابو طالب بیمار ہو گئے نبی پاک دے چچا ابو طالب بیمار ہو گئے اُنہا نو فالج ہویا تِسیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُنہا نو پچھن واسطے اعادت واسطے ابو طالب دے گھار ہے ابو طالب نبی پاک علیہ السلام نو کہنے دے یَبْنَ آخِ اُدْعُ رَبَّكَ الَّذِي تَعْبُدُ اَنْ يُعَافِيَنِ توجہ ہے اے میرے بطیجے جیسے رابدی تو عبادت کرنا ہے اُن اُدھِ قُلُ دُعَا کر اُنہا نو آفیت دے وے میں نو تندرستی دے وے میں ٹھیک ہو جاما تو سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم مجھ فی عمی اے لا میرے چچا نو شفا دے کی فرمایا رویت دے الفاظ نے اٹھتا جدو گوڑا بان دیتا جائے نا گوڑیو دی بان دیتی جائے تو جدو بندہ کھولے نا تو جی میں اُچھڑ کے اٹھتا ہے نا اِنہِ ابو طالب اٹھے اِنج اٹھے تندرست ہوگئے فوراً تو کہنے نا یبن آخی یبن آخی اِنَّ رَبَّكَ الَّذِي تَعْبُدُ لَيُتِعُقَ بتیجے جس رب دی تو عبادت کرنا ہے لگ دا ہے وہ رب تیریاں مرضیاں تے چل دا ہے وہ تیریاں مرضیاں پوریاں کر دا ہے جی میں پوچھا نا رب وہ جی کر دن دا ہے عقل اسلام نے اگلا جملہ فرمایا فرمایا چچا تو میری اطاعت کر لے اللہ تیریاں مرضیاں پوریاں کرے گا کلکم کلہم یطلبون ردائی وانا طلب ردائی ہر ایک خدا دی رزاد طلب گارے لیکن خدا چند ہے حبیب راضی ہو جائے ایک رویت سیدی آلہ حضرت نے فتاوہ رزویت لکھی ہے سیدی آلہ حضرت فرمادے نوزے آخری الفاظ بھی یہی نہیں سیدی آلہ حضرت فرمادے نے اللہ تعالی نے نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا ہے میرے حبیب ملکی من تحت الارشی من الارشی الہ تحت الاردین اے حبیب میں ساری اپنی مخلوق عرش اولاد لے کے تحت السراء تک ساری دی ساری تیرے نام تے قربان کی تھی اور آخر نے فرمایا کلہم یطلبون ردائی وانا طلب ردائی ہر ایک میری رضاد طلب گارے میں چاہنا میرا حبیب راضی ہو جائے اگری وید الفاظ سرکار نے فرمایا اللہ انا حبیب اللہ ولا فخ وانا حاملو لوائل حمدی یوم القیامت تحت ہو آدم فمن دونہ ہو فرمایا قیامہ تالے دن میرے ہاتھے چھ لوائل حمد ہونے ہیں سرکار دیو شان ہے سرکار دیو ہاتھے چھ طریفہ علی جھنڈا ہوئے گا اور سرکار دیو تھلے طریفہ علی کرسی ہوئے گی کہ سرکار خود سراب پائے محمد جنہیں بار بار طریف ہوئے سرکار نے فرمایا میرے ہاتھے چھ قیامت تالے دن لیوال حمد ہوئے گا اور فرمایا جڑے انبیاء دے تُسی فضائل سنا رہے ہو ایک دوسرے دوں کہ آدم جناب صفی اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ نے عیسیٰ روح اللہ نے اور جناب کلیم اللہ نجی اللہ اے جنہ نبیان دے تُسی فضائل بیان کر دے ہو عقل اسلام نے فرمایا قیامت تالے دن میرے ہاتھے جنڈا ہوئے گا جناب آدم تُلیکی عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی میرے جنڈے دے تھلے جگہ لہن واسطے میں نو ترلے پانگے جناب ابراہیم خلیل اللہ کہنگے کاریتاوروان ساکر فریض بی صاحب آپ بیان فرما رہے ہیں جناب ابراہیم نے دعا کی تھی سرکار دی بے ست واسطے ربنا وبعصفیم رسولہ اس سے بے ستا اس سے دعا دا سرکار لو وسیلہ پیش کرل گے جناب ابراہیم خلیل اللہ کہ میں بیت اللہ بڑھایا عوضہ واسطہ میں تعلو راب قول مریا عوضہ واسطہ میں نو لیواؤلہ حمد دے تھلے جگہ تا فرمایا جنہ دے فضال تو سی بیان کر دے جے او اللہ دے پیغمبر اللہ دے نبی میرے لیواؤلہ حمد دے تھلے میرے کل جگہ لینہ آنگے اور سرکار نے فرمایا آنا اول شافین و اول مشفہ سب تو پہلے صفات میں کرنگا اور سب تو پہلے صفات میری قبول کی دی جائے گی مولانا حسن رضا خان صاحب نے ان الفاظ بڑا خوبصورت ایک کلام دے اندر نقشہ کھیجیا کہنے گناہگاروں کا روز محشر شفی خیر اللہ نام ہوگا دلہن صفات بنے گی دلہن نبی علیہ السلام ہوگا وہی ہے شافے وہی مشفہ اسی شفات سے کام ہوگا ہماری بگڑی بنے گی اس دن وہی مدار المہام ہوگا اور اگے فرمادے نے مولانا حسن رضا خان صاحب انہی کا مو سب تکیں گے اس دن جو وہ کریں گے وہ کام ہوگا دعائی سب ان کی دیتے ہوں گے انہی کا ہر لب پہ نام ہوگا اور حسن رضا خان صاحب اگے کی فرمادے نے فرمادے نے آنا لہا کہہ کے آسیوں کو وہ آغوش مرحمت میں لیں گے آنا لہا کہہ کے آسیوں کو وہ آغوش مرحمت میں عزیز اکلوتا جیسے ماں کو انہیں ہر ایک یوں غلام ہوگا عزیز اکلوتا جیسے ماں کو انہیں ہر ایک یوں غلام ہوگا اور اگے فرمادے نے ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے سراتو میزانو حوز کوسر حوز کوسر پر یہیں وہ آلی مقام ہوگا فرمادے نے خدا کی مرضی ہے ان کی مرضی خدا کی مرضی ہے ان کی مرضی ہے ان کی مرضی خدا کی مرضی انہیں کی مرضی پہ ہو رہا ہے انہیں کی مرضی پہ کام ہوگا اور فرمادے نے جدر خدا ہے ادھر نبی ہے جدر نبی ہے ادھر خدا ہے خدائی بھر سب ادھر بھی رہے گی جدر وہ آلی مقام ہوگا اس کلام دن در مولان حسن عزیزہ خان صاحب نے بڑا خوبصورت نقشات منظر پیش کی اور اگے سرکار نے فرمایا آکر اسلام نے فرمایا سرکار نے فرمایا صاحب تو پہلے جنہ دا دروازہ میں کھلو آنگا اور آکر اسلام نے فرمایا فَيَفْتَهُ اللَّهُ لِي فَيُدْخِلْنِيَا وَمَعِي فُقْرَاءُ الْمُمِنِينَ آکر اسلام نے فرمایا جدو میں جنہ دے جاوانگا نا تے میری امت دے فقراء میرے نال ہونگے اور آکر اسلام نے فرمایا آنا اکرام اللہ والین والآخرین آکر اسلام نے فرمایا اگلے تھے پچھلے جتنے بھی نے اللہ نے سارے انتو افضل میں محمد نو بڑھایا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دوسری حدیثیں صاحب زیادہ صاحب اکثر خطبیج پڑھ دے اندھے نے نبی پاگل اسلام نے فرمایا حضرت تنسع دے راوی نے اکر اسلام نے فرمایا وَلُنَّاسِ خُرُوجَنِدَا بُعِيسُو وَانَا قَائِدُمِدَا وَفَدُو وَانَا خَتِيبُهُمِدَا اَنسَتُو وَانَا مُسْتَشْفِهُمِدَا حُبِسُو وَانَا مُوَسِّرُهُمِدَا عَيِّسُو الْكَرَامَةُ وَالْوَفَاتِحُ وَالِوَا الْحَمْدِي يَوْمَئِدِن بِيَدِي وَانَا اَكْرَمُ الْاوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَفِی رِوَایَا وَانَا اَكْرَمُ وَالَدِي آدَمْ عَلَىٰ رَبِّي يَتُوفُ عَلَيَّ عَلْفُ خَادِمِن اکل اسلام نے فرمایا میں سب تو پہلے قبر تو بار تشریف لیا مانگا اَنَا وَالُنَّاسِ خُرُجَنِ اِذَا بُعِسُو وَانَا قَائِدُهُمْ اِذَا وَفَدُو جدو سارے جا رہے ہیں انگے اَنَا سارے اندھا قائد پیشوا میں ہوں مانگا عَلَىٰ علیہ السلام نے فرمایا اَنَا خَتِيبُهُمْ اِذَا عَلْسَتُو جدو اللہ نال کوئی گال نہیں کر سکے گا رب تعالیٰ دے روب و جلال دی وجہ نا رب دے سامنے کوئی بول نہیں سکے گا قلیم اللہ بھی موجود ہونگے قلیم اللہ بھی موجود ہونگے تو پوچھے آ جانا جناب تُسی نی گال کر دے راب نا لگ اللہ تُور تکر دے رہنے اَنَا کَرْنَا کَلِيمِ تُور ہونا ہو رہا ہے قلیمِ مَاشَر ہونا ہو رہا ہے اَسَا قلیمِ تُور کلیمِ مَاشَر کلیمِ مَاشَر ہو رہنے جنابِ جنابِ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اُس دن گال کرنگا عَلَىٰ علیہ السلام نے فرمایا آنَا مُسْتَشْفِ مِدَا حُبِسُو جدو لوکہ نو روک دیتا جانے اَقَلِ السلام نے فرمایا او نا دی سفارش میں کرانگا اَقَلِ السلام نے فرمایا آنَا مُبَشِّر ہُم اِدَا حَبِسُو جدو ساری مَيُوس ہو جانگے ساری مدانِ حَشَر دندر سر جھکا کے کھڑے ہونگے پس انہیں جو غرق ہونگے کسوں نے گال نہیں کرنی سارے مَيوس ہوئے کھڑے ہونگے اَقَلِ السلام نے فرمایا آنَا مُبَشِّر ہُم اُس وقت سارے نے خوش کبری میں سنا ہوا گا اَقَلِ السلام نے فرمایا الْقِرَامَةُ وَالْمَفَاتِحُ یوم اِدِن بِیَدِی فرمایا ساری اجتاں ساری اکرامتاں قیامت اللہ دن میرے ہاتھیں چونی ہیں اور اَقَلِ السلام نے فرمایا آنَا اَقْرَامُ وَلَدِي آدم اَقَلِ السلام نے فرمایا میں راب دی ساری مخلوق اور جنابِ آدم دی ساری اولادیں بچو اللہ دی بار گئے زیادہ مرتبہ رکھنا اور اَقَلِ السلام نے فرمایا اَقَلِ السلام نے فرمایا قیامت اللہ دن خُدَّام میرا تواف کرنگے خُدَّام میرا تواف کرنگے لوگ کی روک دیں گے لوگ کی بے خُدی میں سجدہ در یا تواف سیدی آلہ حضرت دا شیر ہے بے خُدی میں سجدہ در یا تواف جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا سیدی آلہ حضرت دے شیر دا مطلب کی ہے سیدی آلہ حضرت کہنے نے بھئی اگر اونج میں سجدہ کیتا ہے تو مولوی لئی کھڑتا ہے فتوہ انہیں ٹھوک دے رہے مشرک ہو گیا انہیں کی کہنے مشرک ہو گیا فرمانے نے جدو بندہ بے خود دو جاوے بے خودی میں جدو بندہ بے خود دو جاوے جدو بندہ جرزب جی کیفیتیں چلا جائے جدو بندے دے اکل سلامت نہ رہے جدو شریعت دے اکام ہوتے تو اٹھ جار فرمانے نے پھر بندہ سجدہ کرے پھر تینو کی لگے پھر تینو کی لگے پھر ہوتے دے تو شریعت ہوتا بھی نہیں لگنا آنکھو دیکھ رویان سنو مہا سننے ابن ماجہ دی سننے ابن ماجہ دی حضرت انس حضرت مواز بن جبل لبا کانیما مواز میرا شام ساجدہ لنبی حضرت مواز بن جبل نبی پاک علیہ السلام نے ملک شام بھیجیا جدو ملک شام کی واپس آئے آنٹی آئی ساجدہ لنبی سرکار دی بار گر جا کر سجدہ کیتا اکل اسلام نے فرمایا یا مواز ماہ آدہ اے موازے کی کیتا ہی سجدہ کر دیتا ہی اور ذکر دے لیں حضور میں ملک شام گیا میں ملک شام میں اندر بیکھیا شامی اپنے وڈیالو سجدہ کر دے لیں یا رسول اللہ کنات دے اندر توڑے تو وڈا کیڑے اگر وڈیالو سجدہ جے دے تو حضور سجدہ کیتا جا سکتا ہے تو سرکار نے فرمایا نہیں مواز سجدہ نہیں کرنا سرکار نے منع فرمایا سرکار نے منع فرمایا یہ مطلب ہے سجدے دی طلب رکھڑا سجدہ کرنا نہیں سجدے دی طلب رکھڑا سنت ہے صحاب پائے آقل اسلامی بار گئے صحابہ عرض کر دے لیں حضور اجازت دےو جانور سجدہ کر دے نصیبی سجدہ کریے اجازت دےو جانور سجدہ کر دے حضور صاحبی سجدہ کریے سرکار نے فرمایا نا 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 سجدہ نہیں کرنا گویا کہ صحابہ دے طلب ایسی سجدے دی شریعت یہ پابندی سنتانکیتا نہیں ہے گالدی سمجھائی میں تقریب سجدہ پیسہ اتاو رمان صاحب ایک مولوی کہندہ ہے جی ہر جمعہ یہ مولوی ممبر تبہ کے شرک کر دے نال توہینے رسالت کر دے کی کر دے توہینے رسالت توہینے رسالت کیوں کر دے نبی پاک دا رتبہ بدا دے جناب بوسا دا گھٹا دے جناب آدم دا گھٹا دے خلیل اللہ دا گھٹا دے جنبی نبی پاک نصاب توفظل دے کرنگے گالدی سمجھ آئیے ایک ریویت میں جی جمالو دین صاحب نے سنائی سی تاڑی مسجد سی ان عدی سنائی سی میں پوری سنانی آج اوہ جمالو دین صاحب نے جیڑا ترجمہ کر آیا سی ان عدی سنائی سی کہندے نے جی شرک کر دے توہینے رسالت کر دے توہینے رسالت توہینے رسالت توہینے رسالت گھٹا دے لے نبی آنے بھی اسی کتو گھٹانے ہیں اسی کتو گھٹانے ہیں تو سرکار نے خود اپنی شان بیان فرمائی اسی کسے نوی اولیاء دے وچو نبوت توہ فضل نہیں مند دے میں گلت انہوں کرنے لگا پہلے یاد رکھے آجے مقام نبوت دی بڑی عظمت ہے اولیاء دے وچو کوئی مقام نبوت نو ویک نہیں سکتا روح معانی دندر علامہ علوسی نے محمود علوسی نے چار جگہ تے لکھے جناب چار جگہ تے لکھے روح البیان دندر بھی اسمائیل حقی نے لکھے امام مبدالوحاب شہرانی نے شیخ اکبر دا کول لکھے کہ شیخ اکبر بار بار اللہ دی بار گا ارز کر دیسا مولا مقام نبوت وکھا مقام نبوت وکھا تو رب تعالیٰ نے ہر وارا رب تعالیٰ دی بار گا چونننو مطلبی آئے کہ اے ہی ہونا کہ نہیں مقام نبوت تسی نہیں ویکسکت ولی مقام نبوت دے قریب نہیں جا سکت کہہ دن ہونا دا اسرار بدہ گیا اولیالوی میراج ہندی اثرکار دے صدقے کہہ دن شیخ اکبر اسرار بدہ توجہ ہے آخر تے التجا قبول ہوئی کہہ دن لَوْفُتِحَ لِي قَدْرُ خُرْمِ عِبْرَةِ شیخ اکبر کہہ دنے لَوْفُتِحَ لِي قَدْرُ خُرْمِ عِبْرَةِ مِن مَقَامِ نَبُوَةِ تَجَلِّيًّا لَا دُخُولًا تبجھو میری طرف بھئی فرمانے نے اگر مقام مقام نبوت مقام نبوت تجلید اِنَّا حِصَّ جِنَّا سُوِدَ نَقْعَ ہندہ ہے وہ سراخ نہیں ہندہ ہے بیچ کہہ دنے لَوْفُتِحَ لِي قَدْرُ خُرْمِ عِبْرَةِ مِن مَقَامِ نَبُوَةِ تَجَلِّيًّا لَا دُخُولًا کہہ دنے مقام نبوت مقام نبوت تجلید سُوِدِ نَقْعَ سُرَافَ جِنَّا اگر میرے تو کھول جاندہ منکشف ہو جاندہ میں ویکھ دا تِكِتُو انْ اَحْتَارِقَ کہہ دنے اس نور دی تجلی نَال مَسْحَڑ کے راہ ہو جاندہ اس نور دی تجلی نَال مَسْحَڑ کے اے ہے مقام نبوت مقام نبوت اُتْلَا درجہ مقام رسالہ دا اور مقام رسالہ دی میں دست چکے اُنُو الْعظم افضل نے اُنُو الْعظم رسول اللہ نے بیچو جنابِ خلیل اللہ افضل نے جنابِ خلیل اللہ افضل جنابِ محمد الرسول اللہ وہ انہوں نے مقام بڑھا ہے اُتھو تا کہ کوئی پہنچی ہما پیغمبران درجستجوان سارے پیغمبر حیران نے کہ مراج بھی رات سرکار گئے کڑی جگہ تیرے سارے پیغمبر حیران سرکار دا مقام کسے نو نہیں پتا مقام دا کسے نو کی پتا ہونے جگہ دا نہیں پتا سرکار گئے کتے نے تے مقام جڑا روحانی مرتبہ اُتھا کنو پتا ہونے حضر سار بن عبداللہ تستری مقام رسالہ تو بہت بڑھا ہے حضر سار بن عبداللہ تستری نے اوہ رویت جڑی بغدادی صاحب نے سنائی اِن عدی مسجد سار بن عبداللہ تستری راوی نے رویت دے او کہندے نے جناب موسیٰ نے اللہ بھی بارگیچ ارض کی تھی یا ربی آرینی بعد درجات محمد اے اللہ میں نو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے درجات دے بچوں کوئی اکدہ بھی کھا دے اللہ رباللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَنْ تُتِيْكَ ذَالِكَ یا موسیٰ اِنَّكَ لَنْ تُتِيْكَ ذَالِكَ اے موسیٰ تُسی ہرگز سرکار دے درجات دے بچوں کوئی ایک درجہ بھی نہیں ویک سکتے گال دی سمجھائی رابط اللہ نے فرمایا لَاکِن اُرِيقَ مَنْ جِلَةً مِنْ مَنَازِلِهِ جَلِيلَةً عَزِيمًا فَدَّلْتُهُ بِيهَا عَلَئِكَ وَعَلَىٰ جَبِئِ خَلْقِ فرمایا ہاں ایک منزل بھی کھاما گا تنو نبی پاک دی منازل دے بچوں ایک منزل درجہ تے منزل درجہ میں فرق کڑے جناب قسطلانی نے لکھیا امام قسطلانی نے درجہ کے منزل دے بچ فرق لکھے کہندہ نے مَا تَرَتَّبَ عَلَى الْعَمَلِ فَهُوَا مَنْزِلَةً کہندہ نے جیڑا بندہ کوئی عمل کر دے مثال نے طورتے نماز پڑھی مثال نے طورتے کوئی زکاہ دیتی نیکم کیتا نیکم دے سنے دلیچ اللہ جو عطا کر دے انہوں منزل کے میں لے گالتی سمجھائی تے درجہ ہوند ہے اللہ اپنے فضل لال دے راب نے فرمایا جڑے میں اپنے حبیب لو درجات عطا فرمائے کمالات دیتے ہیں او نا دے بچو ایک بھی ویکھڑنی طاقت تو آڈے چو کوئی نہیں پر میرے حبیب تھی جو عدات نے جو حلاق نے جو سرکار دے اصاف نے سرکار جڑا دن دا ممول ہے سرکار دے ممولات نے او نا دے بچو ایک عمل دے بدلے جڑے میں اپنے حبیب لو مرتبہ دیتے ہیں منزل دیتے ہیں او بھی کھانا گا جناب موسیٰ کہنے نے حضرت صالبین عبداللہ کہنے نے جناب موسیٰ تے کوشیفہ ان ملکوت سماوات پردے ہٹا دیتے گئے پردے ہٹا دیتے گئے فنظرہ الہ منزلت قادت تطلب نفس منن والیہ وقربیہ حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے پردے ہٹا دیتے گئے سرکار دو مرتبہ منزل جڑی سرکار دی کسی ایک خلق آدم دے بدلے چلنے نے عطا فرمایا جڑے ویکھیا قادت تطلب نفس علماء ترجمہ پی کر لیں قادت تطلب نفس منن والیہ وقربیہ جناب موسیٰ کہنے نے کہ سرکار دے اس مرتبہ اس منزل بھی ویکھڑ دی میرے جو طاقت کوئی نہیں ترجمہ میں انہوں نے لفظہ نہیں کر سکنا میں تو کوئی بید بھی نہ کہہ دے قادت تطلب نفس منن انواریہ وقربیہ او مرتبہ بھی بیکھن دی میرے جو طاقت نیسی کہہ دے میں رابدی بارگا جو پوچھا عرض کی تھی مولا درجات انتو ویالا وفضل نے یہ تے منازل نے منازل دے بھی چو ایک منزل ویکھی تے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر تے اخلاق اللہ نے بے شمار رکھیں گے سرکار تے اخلاق تے بے شمار کتابہ کئی کی جلدہ چاہی حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ وآلہ عرض کر دینے باری تعالی کیڑے خلق دی وجنال کیڑی خسل دی وجنال اے منزل ملی رب تعالی نے فرمایا اے موسیٰ میرے حبیب دی ایک عادت ہے کہ میرے حبیب دے دروازے دے کوئی منگتا ہوئے کسے انہوں واپس نہیں بھوڑ دے کسے سائل خالی نہیں بھوڑ دے ایک خسل دے بدلے مرتبہ ملے سرکار تے اندر اف بھی ہے حلم بھی ہے کرم بھی ہے پخشش بھی ہے عطا بھی ہے جتنے خسائل حمیتہ موجود لے قیلات اندر سارے اندر مجموعہ ذات مصطفیٰ اندر اللہ نے ٹرک چڑیا اگر ایک خسل بدلے اللہ نے مقام دیتا مرتبہ دیتا جلو جلاب موسیٰ اندر وہ کھنڈی طاقت نہیں باقی مرتبے جو اللہ نے عطا فرمائے انہوں کون قصہ مقتصار اللہ نے جو مقام سرکار نے عطا فرمایا اس مقام کوئی نہیں پہنچ سرکار سب تو افضل اللہ میری تو اڈی حاضر قبول فرمائے وہ غلطی کتائی ہوگئے تو میں معفید طلب گار اللہ بخش اشتا مقام بخش ویش مقام اشترا